موسیقی ہیلو ایبریون اسلام علیکم تو جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ہوں گے تو جی میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ جی آپ بھی بلکل خیریت سے ہوں گے تو جی ابھی میں بلکل شروع کر رہی ہوں رات سے اور یہ رات میں لائے دیں آدم فروڈ بچوں کے لیے تو بس میں یہ واش کر کے رکھ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ یہی سے اپنی ویڈیو کی شروع کرتے ہیں اور ساتھ میں میں بنا رہی تھی اپنے اور ان کے لیے کافی تو میں اس کی فل آن ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں کیونکہ میں نے کافی کی ریسیپی پہلے بھی شیئر کری ہے تو بس میں بناوں گی اور ہم بیئیں گے انجوائے کریں گے آپ لوگ کے ساتھ اچھا یہاں فضا نکال رہی تھی امرود اچھا امرود مجھے مزے کے لگتے ہیں کوئی مجھے فروٹ میں بہت زیادہ پسند ہیں اور مجھے یہ ہر ایک اچھے امرود پسند ہے تو یہ کچھ امرود میری پسند کے لائے تھے اور کچھ امرود اپنی پسند کے لائے تھے جو نرم تھے وہ یہ کھاتے ہیں تو ابھی میں کر رہی تھی اس کو واش اور ابھی پس یہ رات کا ڈائن تھا اور اس کو بس میں نے رکھ دے نا فریج میں اور امرود نہیں رکھوں کیونکہ امرود کی سمیل اسی ہوتی ہے نا کہ وہ پورے فریج میں ہو جاتی ہے تو بس خالی ایپل رکھ دوں گی اور باقی امروتنا میں وہاں ہی رکھوں گی تو ان کو واش کر کے رکھنے کے بعد نا بس میں نے دودھ باالا تھا یہ دودھ لے کر آگئے تھے اچھا ہمارے ہاں نا ایفریڈے آتا ہے چائے کے لیے تو ہم لوگ کھلا دودھ بہت کم آتا ہے کبھی کبھار منگا لیتی ہوں کبھی یہ روز بھی لے آتے ہیں مونڈ ہوتا ہے ان کا نظر آجاتا ہے تو یہ لے آتے ہیں انہاں ایسی بھلکڑ ہیں کبھی نہیں بھی لے کر آتے ہیں دو دو دن دن نہیں آتا تو یہ دودھ لائے تھے تو بس میں نے دودھ بوائل کر کے اپنے اور ان کے لیے بنائی تھی کافی اور بہت زبردست لگتی ہے سردیوں میں رات میں اگر آپ پیونا موبائل چھلا ہو اور ہاتھ میں کافی کا مانگو اتنا مزہ آتا ہے زبردست تو بس میں ان کے لیے بھی بنا رہی تھی اور ہمیں یہ سا ہے نا کہ رات میں ضرور پیتے ہیں چاہے اور کافی کچھ بھی اگر ان کو دے تو بہت شوقی نہیں ان چیزوں کے تو رات میں بس میں بنا لیتی ہوں ان کے لیے بھی اور اپنے لیے اور اچھا یہ یمی سی کافی کی ریسپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بنائیں اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریں بہت مزیگی بنتی ہے اور اگر آپ لوگ نے اس کی فور آن ریسپ دیکھنی ہے تو میں نے پہلے اپنی ویڈیو میں شیئر کی ہے آپ پوری ویڈیو دیکھئے گا اور جو ہے نا اس میں آپ آرام سے یہ بنا سکیں گے اور بلکل ریسٹورنس ٹرائل میں کیپیچینو بنے گی اور پیئیں اپنے ہلوڑن کو بھی پلائیں اور انچوائے کریں تو یہ تھا جی کافی اور اب ہم پیائیں گے کافی اور رات ہو گئی تھی تو یہاں یہ ویڈیو ہو گئی تھی ختم اور نیکس ویڈیو کی نیکس ڈیو کی ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ابھی ہم پی رہے ہیں کافی جو بہت زبر ترزبانی تھی اچھا جی اب ہو گیا تھا نیکس ڈیو اور میں بنا رہی تھی چھولے جو ہمارے سوچے کوئی مہمان آنے والے تھے تو میں نے سوچھا چائے کے ساتھ تھوڑا اتمام کرنے تو بس میں یہ بنا رہی تھی کٹی آوڑی چھولے اور اس کا نام آپ نے پہلے سونا ہوگا اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں مجھے بتائیے گا تو پھر میں آپ کے ساتھ پوری اس کی ریسپی شیئر کروں گی اچھا میں نے اس کے ساتھ یہ چھوٹ چھوٹے نا پکوڑے بنایتے یہ بھی اس میں جائیں گی پانی والے چھولے ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا کان فلور ملایا جاتا ہے تو یہ تھوڑا سا گھاڑے گھاڑے بن جاتے ہیں پوری ریسپی نہیں شیئر کرتی میں آپ کے ساتھ کیونکہ میں نے بہت جلدی میں بنایتے اس میں میں نے باریک باریک آلو بھی کھٹ کے ڈالے ہیں اور یہ دیکھیں جھولے جی زبردست سے تقریباً بن گئے تھے اس میں میں نے کان فلور ڈالیا تھا یہ گرم گرم کھائے جاتے ہیں اور بہت مزیدار لگتے ہیں یہ تھی جن کی فائنل لگ اس پہ میں نے پیاز ڈال دی تھی اگر آپ چاہیں تو نہ ڈالیں اور اس میں آلو اور چھوٹے پکوڑے اس کے ساتھ چاٹ مسالہ زبردست لگتے ہیں اور انجوائے کریں اپنوں کو کھلائیں اور تاریفیں لوٹیں اچھا جی اب ہو گیا تھا نیکس ڈے اور میں جا رہی تھی اپنی سسٹر کے گھر وہاں تھا چھوٹا سا ملاد گھری گھر میں تو ہم لوگ جا رہے تھے ملاد میں تو میں نے رستے میں یہ ویڈیو بنائی تھی اور چاہ بہن کی گھر جانا ہے اور وہاں پر مجھے ہو جائے گی کافی دیر تو اس لیے میں جتنی بھی ویڈیو بنے گی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ زیادہ لمبی ویڈیو ہوا اس لیے پوسیبل نہیں ہوگی کیونکہ ملاد جو لیڈیز کا ہے اور ساری لیڈیز ہی ہوں گی تو زیادہ نہیں بنا سکتی کیونکہ جتنا بھی بناوں گی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا جی یہ میں آگئی ہوں اپنی سسٹر کے گھر اور یہ دونوں میرے بھانجہ بھانجی ہیں کیوٹ کیوٹ سے یہ محمد دفان اور یہ ہے بریرا فاطمہ اور یہ دونوں میرے بھانجے ہیں میری سسٹر کے چھوٹے سسٹر کے پیٹے پچے اور ہماری رہا فاطمہ پی رہی تھی جوس جو کہ ان کے بھائی مانگ رہے تھے پر انہوں نے ان کو نہیں دیا تھا اچھا ابھی میلاد جو پڑھنے آنا تھا جن کو وہ آئی نہیں تھی تو ابھی ہم لوگ کرے تھے ان کا ویڈ اور یہاں چل رہی تھی گپے شپے ہیں تو میلاد پر یہ آنٹی آ گئی تھی میلاد بہت اچھا ہوا تھا اور جائے نا یہاں ہم لوگ سے ملاد سن رہا تھے تو بس میں نے ایک چھپٹا سا کلپ بنایا تھا کیونکہ سب کے اپنی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے اور ہماری اپنی بھی ایک پرائیویسی ہے یہاں لائٹ چلی گئی تھی تو آنٹی کو لائٹ دکھاتے دکھاتے بھی میں نے ویڈیو بنا لی تھی اور کسی کو نہیں پتا چل رہا تھا کہ میں بھی اچھا پڑھنے والی جو دیکھیں آپ آنٹی ان کے ہاتھ آپ سے اندازہ لگ رہا ہوگا کہ یہ بہت ضعیف ہیں لیکن یہ بہت اچھا ملاد پڑھنے ہی تھی اور بس تھوڑی دیر کا ملاد ہوا اور حضور کی محفل تھی بہت اچھی ہو گئی تھی تو بس یہ تھا اچھا جی یہاں پڑھا جارا تھا سلام اور سلام کے بعد جو ہے نا بس یہ محفل اپنی اختتام کو تھی اس کے بعد کھانا وغیرہ اچھا جی یہاں سلام ہو کیا تھا اور یہ پھولوں کی پلیٹ نا دی گی دی تھی کہ سب کے اوپر ڈان لیں پر میں نے نہیں ڈالے دیں کیونکہ پھر وہ پیرو میں آتے تو اس لیے میں نے نہیں ڈالے دیں میں نے سب کے ہاتھوں میں بس ویسے یہ ککتے دیتا اور اتنے خوبصورت بھولتے تو بس میں نے یہاں بھی ویڈیو بنا لی تھی تو جی یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو اور اچھا سلام کے بعد نا پھر بس تھوڑا سا کھانے کا اتماعام تھا پھر وہ آپ لوگ سکپ کر دے تو وہ دیکھتے نہیں ہوں کتنی بری بات ہے تو آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھا کریں اور پھر اس کے بعد کومنٹ میں بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور یہ خوبصورت بھول اگر آپ کو اچھے لگیا ہوں تو ضرور بتائیے گا مجھے تو اب لگے گا جی کھانا سلام کے بعد جو ہے وہ دعا بھی ہوئی تھی اور انہوں نے بہت اچھی دعا پڑھی تھی اللہ تعالیٰ اس محفل کے جو سدکے پر ہم سب کی پریشانیاں اور ہم سب کی جتنی بھی خواہشات ہیں دلی مرادیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ سب کو پوری کرے اور اس بابرکت محفل کے سدکے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا گھر دیکھنا نصیب کرے میں اگر کسی اسی محفل میں چاہتی ہوں تو بس میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک میری زندگی کی ایک بس ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ پاک مجھے جو ہے نا بس اپنا گھر دکھا دے اور مجھے اس زندگی میں کچھ نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے بس رہتی زندگی تک ان آنکھوں کو بند ہونے سے پہلے اپنا گھر دکھا دے اور میں بھی وہاں جاؤں اور حج اور عمرہ کروں اور خانے کابا کا تواف کروں وہاں خوب آبے سمسن پیوں اور بس یہ میری ہر نماز میں بھی یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک مجھے مرنے سے پہلے اور میری امی نے بھی جیسے حج کیا ہے اور امی وہاں کی باتیں بتاتی ہیں تو ہم لوگ کو بہت بہت اچھا لگتا ہے تو بس امی وہاں سے حج کر کے آئیے مجھے بہت شوک ہے تو آپ لوگ میری دعا میں آمین ضرور کہیے گا اور یہاں کھانا لگ گیا ہے بس یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار لکھئے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکیے گا اللہ حافظ